اس کا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھنے میرا نیوز چینلنج اس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی اسرائیل اور گزہ کی کچھ بھاری ایسی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پہلی خبر پرسوں کی بات میں آپ کو بتاؤں بلنکن امریکہ کا راشت پتی میونیخ جرمنی میں جمع تھے بہت سارے لوگ تھے کتر کے پرائیم ایسٹر سعودیہ کی خارجہ ودیش منتری سب لوگ موجود تھے وہاں پر بلنکن نے کہا میں آپ کو پوری خبر لگا کر دکھاؤں گا کہ ایران بہت بڑی تھریٹ ہے ایران سے جڑے ہوئے جتنے بھی سنگٹھن ہیں وہ دراصل دنیا کے اندر بخراو پیدا کر رہے ہیں یہ بات کہنا تھا بلنکن کا دوسری طرف وہ اسرائیل کو ہتھیار دینے یہ بات بھی ثابت ہے ابھی دکھاؤں گا آپ کو لیکن سب سے بڑی خبر ایران کے اندر اسرائیل کے موساد کے ایجنٹ پکڑے جائے بار بار ایسا ہو رہا ہے ایران کے اندر اگر کاسم سلمانی کی قبر پر دو سو لوگ مار دیے جاتے ہیں ڈیوڑ سو مار دیے جاتے ہیں جتنے بھی تھے وہ بات خراب نہیں لگتی بلنکن کو بلنکن کو ایران کا یہ والا اسٹیپ غلط لگتا ہے جو ثابت بھی نہیں ہے کہ وہ حماس کو ہجب اللہ کو یا ہوتی کو سپورٹ کرتا ہے اگر وہ سپورٹ کرتا ہے تو آپ یہ بتائیے ہوتی کے جو لڑاکیں ہیں انہوں نے اب سے پہلے کب بہر ایمر میں اس طرح کا بلوکیچ کر دیا تھا کہ جہاز نکلنے بند ہو گئے آپ جینوسائیڈ جب کر رہے ہیں گزہ کے اندر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دوستوں میں آپ کو بتا ہوں ایک سو ستائیس فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے اسرائیل مار کر کے یہ بات دیگر ہے کہ ہجب اللہ اور وہاں کے لڑاکیں زبردست کام کر رہے ہیں ہجب اللہ کی طرف سے خبر میں پانچوں خبر ایک ساتھ بتا دیتا ہوں ہجب اللہ کی طرف سے بھی خبر ہے کہ ایک ہی جگہ حملے میں پندرہ سے بیس سینکوں کو زخمی اور مار دیا گیا اس کے علاوہ بہت ساری خبریں سلسلے وار میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے خبر دیکھئے ایران کی پولیس کی طرف سے ہے کہ دو ٹیریزز ارسٹ کیے گئے ہیں یہ بیسیکلی موساد کے تھے اور یہ پلاننگ کر رہے تھے کچھ ایسا سوسائیٹ اٹیک کرنے کا جو کی ایران کے اندر پہلے ہو چکے ہیں ایک خبر دوسری خبر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ جرہ بنے رہیے میرے ساتھ یہ یو ایس سیکیٹری کا بیان ہے اس کا پورا بیان بھی میں دکھاؤں گا کہ ایران is the greatest threat ایران بہت بڑی threat ہے security کے لیے اسرائیل کے لیے اور ہمارے لیے آپ اسلحہ دیتے رہی ہے آپ threat نہیں ہے وہ بچے بے قصور مارے جائیں وہ threat نہیں ہے عجیب درنگا وحوار ہے یورپ کا دوسری خبر دیکھ لیجئے کہ بیس سولجر جو ہیں وہ انجرڈ کرے کیے گئے گائیں گازہ کے اندر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یہ گازہ میں ہماس کے لڑاکوں نے حملے کیا ہے اور دس جو ہیں ایک آئی او ایف سولجر آفیسر ور ونڈیڈ دس جو ہیں یہ زخمی الگ ہوئے ہیں ریسنٹ بومبنگ میں جو صدر لیبنان کے اندر ہوئی ہے ڈسٹرک کمانڈن سفید میں ٹھیک تیسری خبر دیکھ لیجئے کس الکس برگیڈ جو ہے اس نے ایک ویڈیو جاری کیا جس کے اندر اسرائیل کے سینہ کے لوگ ان کے ویکل کو تباہ ہوتے ہوئے دکھایا گیا ویڈیو جاری کر دیتے ہیں پورا دوسری خبر دیکھ لیجئے ہجب اللہ نے کہا کہ ہم نے ٹارگیٹ کیا مسائل کے مادیم سے ایک گیدرنگ پر جہاں پر سولجر اکھٹے تھے وہاں کتنے لوگ مارے گئے اس کے کوئی بھی ہمارے پاس سوچنا نہیں ہے لیکن ہجب اللہ نے اس کو الجزیرہ نے چھاپا ہے دوسری خبر دیکھ لیجئے ہجب اللہ کی طرف سے مسائل دا گے گئے ہجب اللہ بہت زبردست حملے کئی دنوں سے برابر کر رہا ہے اور اسرائیل کی سلکوں کے حالات میں آپ کو ویڈیو میں ایسے ہی دکھاؤں گا اتنا زبردست طریقے کی مارکات اسرائیل کی سلکوں پہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہسٹیجز چھوڑ دیجئے اور وہاں کی پولیس نے لوکل پولیس نے جو فیملیز ہیں جن کے لوگ اغوا کیے گئے ہیں ان پر بری طریقے سے مار پٹائی اور ڈنڈے بازی کی گئی بہرحال ہجب اللہ کی خبر میں نے آپ کو دکھائی کہ مسائل پھیکے گئے رواست الالم سائٹ پر لیبنانی شیبہ فارم کے پاس یہ جگہ ہے تیسری خبر دکھاتا ہوں آپ کو یہ دراصل امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں ان کی واشنگٹنگ ڈسپونسیبیلیٹی بکوز اٹس اسرائیل لارجس ملیٹری سپورٹر ہم بہت زیادہ اسرائیل کے سب سے لارجس سپورٹر ہیں لیکن وہاں جو گازا کے اندر سیچویشن ہے اس کے ذمہ دار امریکن ہم لوگ ہیں یہ واشنگٹنگ میں چھپی ہے ڈیمو کریٹ جو ہیں جو افسانسد ہے پانچ بائیڈن کے ان کا یہ بیان ہے آپ دیکھئے دیکھئے گا جناب میں آپ کو دوسری خبر دکھاتا ہوں جی سیون کے متعلق جی سیون کے اندر کناڈا فرانج جرمنی اٹلی جاپان یونائٹڈ کیمڈم وغیرہ ہے ان کا بھی بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ جو فلسطینیوں کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے نا آپ پہلے اتری غازہ چھوڑ دیجئے پھر اول سٹی میں آ جائیے پھر رافہ میں آ جائیے اب میں یہاں حملے کروں گا اب میں آپ کو نیتن یاؤ کو اب ایک بیان دکھانے جا رہا ہوں جس میں اس نے صاف کہا ہے کہ دنیا اگر یہ کہتی ہے کہ میں رک جاؤں اس کا مطلب ہے کہ میں ہار جاؤں میں رکوں گا نہیں رفا پر حملہ کروں گا جبکہ امریکہ اس کو منع بھی کر رہا ہے پرسوں میں نے خبر بتائی تھی ہجباللہ بھی تیار بیٹھا ہے آپ دیکھ لیے مال تک جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے کہا سفرنگ آف در ٹو ملین پلسٹینین بیس لاکھ لوگ جو ہیں بہت بری طریقے سے سفر کر رہے ہیں اے بی سی کے جو بڑا اخبار ہے اس نے کہا کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ نے ریسیف کیا ہے وارننگ ڈپلومیٹ ان میڈی لیسٹ ایباوٹ دا گروئنگ ہوسٹیلیٹی ٹوورز واشنگٹن جو میڈی لیسٹ کے جو منسٹرز ہیں واشنگٹن کو انہوں نے لکھا ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے کہ آپ جو ہیں بہت غلط کر رہے ہیں اور روک دیجئے ایک دھمگی کے روپ میں میڈی لیسٹ کے لوگ کہنے شروع کر دیا وجہ اس کی یہ ہے چونکہ پورے میڈی لیسٹ میں لوگ سلک پر آ کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بیان بازی کرنے لگے ہیں اور اپنی حکومت پر وہ دباؤ بنا رہے ہیں علمائیہ دین کے خبر دکھاتا ہوں دوستو میں آپ کو لندن سے کہ اسپیکٹڈ موردہ ہاف دا ملین پیپل ور پارٹی سپیڈ ایمبیسی کے باہر آ کر کے لندن میں تمام جگہ ہوئے ہاف ملین یعنی کہ پانچ لاکھ لوگ نے پارٹی سپیٹ کیا اور یہ مطالبہ ہوا ہے کہ میڈی لیسٹ اور یورپ کے اندر اس کی بیسز نہیں جتنے بھی وہاں پر ان کا سفارت ہانے ہیں ان کے سامنے بھی ان کو بند کیا جائے گا ایسا کہنا ہوا ہے لوگوں کا سلکوں پر آ کر اب کچھ خبریں میں آپ کو ڈیریکٹلی دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں گے آپ کی سکین پر میں خبر شروع سے لگاتا ہوں ایک خبر آئی ہے بڑی دل توڑ دینے والی ہے چلیئے اس کے بعد میں دکھاتا ہوں کہ اب جو ہیں تیس ہزار شہیدوں کا پورا کا پورا آنکڑا پار ہو چکا ہے ڈیٹ ٹال فروم دہ اسریلی جینوسائیڈ نیئر تھرٹی تھاؤزنڈ تیس ہزار سے زیادہ ہو چکا ہے یو ایس الائنس کے ساتھ جو اس نے وہاں پر گازہ میں کیا پرسو تک خبر پہنے انتیس ہزار کی تھی اٹھائیس ہزار نو سے پچھاسی گی اب یہ تیس ہزار پہنچ گئی اب کون کون کہاں مرایا اب اندازہ کر سکتے ہیں ایک میں نے آپ کو پرسو خبر دی تھی کہ جو یورپ انگلینڈ کے جتنے بھی بیشپ کا ایک جو باقاعدہ کا اورگنیزیشن ہے انہوں نے اسرائیل کو کہا تھا کہ آپ جینوسائیڈ کر رہے ہیں اب جو بلیک لوگ ہیں تھک بلیک سموک واس انہوں نے کھٹے افریقی جو چرچ کے جو پادریز ہیں انہوں نے کھٹے ہو کر کہا کہ یہ جینوسائیڈ اس کو روک دیا جائے ایک خبر اور دکھاتا ہوں میں آپ کو ایک کالا دھوان جو ہے وہ نہاریہ جگہ ہے اسرائیلی جہاں نیوی اسرائیل کا وارشپ ہے اس کے اوپر پھر تیار گیا ہے یہ ٹیلیگرام چینل نے بتایا اور وہ جو کالا دھوان ہے اس کے اوپر جو آیا ہے ان کی سمجھ میں نیارہ کہ یہ بادل ہیں یا پھر کوئی حملے ہونے سے پہلے کی کوئی نشانی ہے اس کے بارے میں میں بھی ابھی نہیں بتا سکتا لیکن ایسی خبر آئی ہے آپ دیکھ لیجئے یہ ہیلتھ کی طرف سے اشرف القدرہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گازہ کے اندر جو ہسپٹلز میں جو بھی کچھ بچے ہیں وہاں پر تیل وغیرہ پیٹرول وغیرہ جنرنیٹر چلنے کیلئے بلکل ختم ہو گیا ہے اور حالات بہت برے ہیں اور نصیر ہسپٹل جو ہے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے وہاں پر آپ کو میں نے بتایا بہتا کتے دولا دیئے تھے اس نے وہاں یہ وہ خبر ہے کہ نوٹیبل بلیک چرچ ارگ اینڈ ٹو یو ایس سپورٹ اسرائیل امریکہ سے کہا جتنے بھی بلیک لوگ جو چرچ کے لوگ تھے بیشف وغیرہ افریکن میتھوڈیس اس پہ کال ای ایمی بولتے ہیں اس کو انہوں نے امریکہ سے کہا کہ آپ اپنی مدد بند کر دیجئے اسرائیل کو جو آپ دے رہے ہیں لیکن وہ رکے گا کیسے ایک بہت زبردہ سین ہے ایک بچی وہاں اس وقت برفیلہ محول ہے درسوں کو وہاں برف بل رہی ہے اور بچی جو ہے وہاں تھنڈ سے کپلے وغیرہ کچھ زیادہ نہیں ہے کاپ رہے تو کچھ لوگوں نے اسے اپنے باہوں میں لے کر اسے گرمی دینے کی کوشش ہے لیکن بچی حالات اور برف کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے پوری طرح سے شیورنگ کر رہی ہے ایک خبر اور دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ خبر ہے دراصل سوشل میڈیا یوزر جو ہیں حطاف انہوں نے بتخوایا فیملی ہے پوری میں آپ کو نئی فوٹو لگا سکتا ایک فوٹو لگاتے ہی میرا ویڈیو بول رہا ہے اس کے اندر کل ایوری میمبر سارے جتنے لوگ ہیں کاش میں آپ کو دکھا سکتا آپ اگر چاہیں تو مجھ سے زوم کر کے میں روک دیتا ہوں اسے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایک فیملی ہے یہ حطاف فیملی اس میں ایک بچہ نہیں بچا سب کو جینوسائیڈ میں مار دیا گیا ہے چلی ایک خبر میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں دوستو یہ خبر دراصل کہاں سے تھی میں دکھاتا ہوں ہاں دوسری جگہ ہے میں رکی رکے رہیں آپ میرے ساتھ ایک منٹ کے لیے اب آپ دیکھیں خبر یہ ایران جو ہے اس نے بھی پرسو ایک اسپرکار کا انٹی کراف سسٹم جو ہے نا وہ بنایا ہے جو لگ بگ ایس چار سو تو نہیں لیکن جو امریکہ کا ایک بہت بڑا پینٹا گن ہے جو بھارت کو دینے کی بات بھی چل رہی تھی اس کے مقابلے وہ انٹی ائر کراف سسٹم ہے وہ دینے کی بات کر رہا ہے سیریا میں اور لیبنان میں ایران has plan to transfer is a most advanced انٹی ائر سسٹم to the Syrian and Lebanese army لیبنانی آرمی کو اور سیریا کو دینے کی بات وہ کر رہا ہے اور یہ یو ایس کا جو پیٹریوٹ ہے دو ہیں یہ چار ایس چار سو جو بھارت نے خریدا ٹرکی نے خریدا یہ رشیہ سے سب سے ایڈوانس سسٹم وہی بتا جا بتا جاتا ہے جو کسی بھی طرح کی میزائل کو انٹرسپٹ کر لیتا ہے امریکہ کا پیٹریوٹ تھا بھارت سے کہا جارہا تھا کہ آپ لے لیکن بھارت نے رشیہ سے ہی لیا تھا اس کے مقابلے کا انہوں نے ایک بنایا ہے سیرین آرمی وہ ایران نے بنایا اور وہ دینے کی پروگرام کر رہا ہے لیبنان کو اور سیریا کو یہ جو سین ہے جو شور مچ رہا ہے نا شاید آپ کو نظر آ جائے تو میں آپ کو بتاؤں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو لائٹ سے چھپا کر دکھاتا ہوں یہ ان پر جو ہے نا لائٹی چارج کیا جا رہا ہے جو وہاں اسرائیل کے لوگ تمام سڑکوں پر آکے اپنا مظاہرہ دکھا رہے تھے اور نیتن یاہو کا مانگ رہے تھے استیفہ کچھ لوگ آپ میں سے کہتے ہیں کہ سب سب دکھا دیتے ہیں آپ جو ہے بولتے ہیں اور آپ دکھاتے نہیں ہیں بھائی میں اسی طرح کی خبریں دے سکتا ہوں آپ میری خبر سے متفق ہیں میرے ساتھ بنے رہیے ورنہ کسی اور ذرائع سے دیکھ لیجئے میرا فیس بک بلکل لگ بک ختم ہے پرسو بھی اس کے اندر ایشیو آیا ہے اور وہاں پر ویڈیو مجھے ڈال کر ڈیلیٹ کرنے پڑ رہا ہے تو آپ کو کئی اور خبریں مل جاتی ہیں وہاں سے مستند دیکھئے میرے بے جتنا میرے بے ذرائع ہیں میں اس کے مطابق آپ کو دکھا رہا ہوں اسرائیلی میڈیا نے ریپورٹ کیا وائلنٹ اریسٹ ایمانگ فیملیز اسرائیلی ڈیٹینیز ان گازہ دوسری بھی دکھاتا ہوں یہ بہت بڑا جو آپ کو دکھائی دے گا یہ شاید آواز نہیں ہے اس میں یہ جو تمام جو دکھائی دے رہا ہے لوگوں کے سر یہ بھی دراصل وہی کے ہیں فوٹو نہیں لگا سکتا ہوں ہیوش پروٹیس ان تیل اویف ڈیمانڈنگ نیتن یاہو ریزگنیشن انڈ ہوسٹیجز ڈیل اور یہ تمام خبریں میں آپ کو بتائیں نیتن یاہو کا بیان دیکھ لیجئے آپ کی سکین پر ہے شکل کے ساتھ بچھاپا ہے اس کو نیتن یاہو کہتا ہے کہ دوس ہو وانٹ ٹو پرونٹ اس فروم آپریٹنگ ان رافہ رافہ کے اندر جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے ہم سے بچ جائیں اور وہ کہتے ہیں کہ رک جائیے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اس لڑائی کو ہر جاؤ آئی ویل نوٹ لیٹ دہ ہپن میں اس کو روکوں گا نہیں یہ نیتن یاہو کا خلیام کہنا ہے پوری کی پوری بربریت پر اترا اترا ہوا ہے بلنکن کی وہ خبر دکھا جاتا ہوں جو دو دن پہلے میں نے کہی کہ یو ایس سیکیٹری سٹیٹ انٹرینی بلنکن سیج اسرائیل ہیس بکم ناؤ سیفر اینڈ ایران اس دہ بیگیس تھریٹ اسرائیل تو حفاظت کر رہا ہے اور ایران جو ہے بیگیس تھریٹ ہے بہت بڑی دھمکی ہے اسرائیل کے لیے اور ہمارے لیے یہ بلنکن کا کہنا ہے اور پھر آگے اس کو جو ہے وہ تمام ویپنز بھیجنے کی بات کر رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں رشیہ کی طرف سے بھی ایک شہر پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے لگ بگ وہاں پر کافی مار کاٹ ہوئی ہے تو درشق کو یہ خبر ہے جو میں نے آپ کو بتانا آیا تھا ہجباللہ کی طرف سے لگتار حملے وہ میں نے آپ کو بتایا حماس کے طرف سے حملے بڑی خبر ایران میں موساد کے لوگ پکڑے گئے ہیں فانسی کے فندے پر چلا دے جائیں گے پہلے کی طرح بلنکن کو سوچنا چاہیے کہ جس ایران کو تھریٹ بتاتا ہے اسرائیل کو بتاتا حفاظتی فرشتہ وہی دوسرے کے جگہ جا کر کے جینوسائیڈ بھی کر رہا ہے اور جا کر کے وہاں پر اس طرح کی پلانکس کر رہا ہے کہ وہاں سوسائیڈ بوم کے علاوہ بے قصور لوگیں مار جائیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کیمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائیں